السلام علیکم and welcome back to my channel کیسے ہیں جی آپ سب امید کرتی ہوں جی سب بلکل ٹیک ہوں گے اور جی الحمدللہ میں بلکل ٹیک ہوں تو جی آج بھی ہے جی ماشاءاللہ سے آٹھویں روزہ اور آٹھویں روزہ کی پوری روٹین آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آج ہی میں نے بہت مزے مزے کی کھانے بنایا ہے اس لیے آپ لوگوں نے ویڈیو کو سکت نہیں کرنا ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا آپ لوگوں کو بہت مزے مزے کی آئیڈیاز بھی ملیں گے اور بہت مزے مزے کی ریسیپیز بھی ملیں گی تو جی ابھی ہے جی سہری کا ٹائم ہے اور کل جیسے آپ کو بتایا تھا کہ علو کا میکشور جوینا میرا تھوڑاů سا بچ گیا ہے اور بلکہ میں نے زیادہ ہی بنایا تھا اس لیے زیادہ بنایا تھا کہ سہری میں جونا علو کے پراتھے بنا آلوں گی نا تو بیس جی ابھی جوہنا علو کے پراتھے بناوں گی اور جو ہے نا بڑے مزے کے بنیں گے لیکن مجھے آلو کے پراتھے میں بہت زیادہ سٹفنگ والے جو پراتھے ہیں نا مجھے آج کل بلکل بھی اچھے نہیں لگتے لائک کوئی بھی پراتھا ہو مطلب کہ آلو والا سمپل پراتھا بھی نہیں مجھے اچھا لگتا مجھے بلکل سمپل روٹی جو ہوتی ہے نا سادہ روٹی وہ اچھے لگتی یہ نہیں کہ روزوں میں روزوں سے پہلے بھی جو ہے نا مجھے بلکل بھی آلو والا پراتھا لیکن میں ایک ٹائم میں بہت شوق سے کھایا کرتی تھی آپ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے مجھ سے آلو والا پراتھا بلکل بھی نہیں کھایا جاتا ہے خیر جو نا میں سب کے لئے سہری بنا رہی تھی اور سب کے لئے پراتھے بنا رہی تھی اور میرے پراتھے جو ہے نا سب بڑے شوق سے کھاتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے مطلب کہ سائز میرے پراتھوں کا بڑا ہوتا ہے لیکن میں روٹی بہت چھوٹی چھوٹی لیتی ہوں اور بہت بڑی بنتا ہے اور ہیوی بھی نہیں ہوتا ہے بڑا لائٹ ویٹ سا ہوتا ہے کہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان دو پراتھے بھی کھا لینا تو مطلب کہ اس کو ہیوی نہیں کریں گے اتنے لائٹ ویٹ ہوتے میرے پراتھے چھوٹے چھوٹے سے میں بناتی ہوں تو بس جب ہی جنب پراتھے بنا رہی تھی اور بھائی کو نہیں باتا تھا کہ پراتھے آلو کے بن رہے ہیں اور جب میں نے آلو کے پراتھے بنا کے دیئے تو وہ اتنا زیادہ خوش ہو گیا ان کو بڑے مزے کے لگتے ہیں بڑے پسند آلو کے پراتھے تو وہ اتنا زیادہ خوش ہو گیا تو حاصلہ تک کہہ تھا اتنے مزے کے پراتھے ہیں کہ کھا کے مجھے مزہ آگیا ہے اور ابھی تو ہوں میں تمہیں نام بھی دوں گا تو وہ مجھے اتنا حاصل رہے تھے ہم لوگ بڑا حاصل رہے تھے میں ابھی یہیں پہ کھڑی کھڑی ان سے باتیں بھی کر رہی تھی اور پہلا پراتھا میں بنا کے جو ہےنا ان کو دے بھی آئی تھی تو بازی یہاں پہ جو ہےنا پہ پراتھے بنا لوں گی اور میرے پراتھے کا سائز بھی اچھا خاصا مرشلہ بڑا ہوتا ہے اور میں بہت زیادہ پتلی بناتی ہوں اتنی پتلی ہوتی ہے کہ اوپر والی لے اور جو نیچے والی لے رہنے اتنی پتلی ہوتی ہے کہ کھانے کا مزہ آتا ہے اور بازی یہاں پہ جو ہےنا میری روٹی بھل گئی ہے اور فٹا فرز اس مطبع پر ڈالوں گی اور جو نیچے کو بنا لوں گی اور آپ لوگ بتائے گا آپ لوگ سہری میں کیا بناتے ہیں چاہا ہمیں تو سہری میں بلکل سمجھنی آتی ہم لوگ کیا کھائیں کیونکہ دن میں میں اتنا کچھ افتاری میں بنا لیتی ہوں کہ پھر میں کھانا نہیں بناتی ہوں اور سہری میں جو نیچے سہری میں مطلب کہ ہلکا پھلکا بنا لیتی ہوں لیکن دن میں پھر کھانا نہیں بناتی ہے تو بازی یہاں پہ جو نیچے میں کل میں نے جب وہ مکچر بنایا تھا تو میں نے سوچ لیا تھا میں مکچر زیادہ ہی بنا لیتی اور کل جو نیچے آلو کا پراتھے بنا لوں گی بازی یہاں پہ جو نیچے دیسی گھی کے پراتھے بنا لوں گی اچھا میں اس کو ہلکا ہلکا نیچے رومال کے ساتھ جو نیچے اس کو بطلب کہ سیکھ لیتی ہوں اسے دیکھے کتنے مزے کا اور بہت زیادہ کریسپی جو نیچے پراتھا بان جاتا ہے بازی فٹا فٹ سے سب کے لیے میں پراتھے بناوں گی اپنے لی جھونا میں سادہ روٹی بناوں گی ساتھ جو نیچے کٹلس بنا لوں گی اور بازی اس کے بازی نیکس ڈے ہے اور جو نیچے صبح ہو گئی تھی اور جو نیچے کافی دنوں سے جھونا میں بہت زیادہ بزی تھی آج میں تھوڑا سا ریلیکس تھی مورننگ کے ٹائم پر تو بس یہ تھا میں جلدی بھی اٹھ گئی تھی ایک تو اور ایک تھوڑا سا ریلیکس بھی تھی تو بس جو نا یہ کافی دنوں سے جو نا میرے یہ کٹھے ہو گئے تھے یہ جو بریٹس کے کارنرز نہیں ہوتے ہیں میں مطلب کہ ریسیپیز بناتی تھے نا تو کافی زیادہ کارنرز جو نا میں اتارتی تھی اور کٹھے ہو گئے تھے ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا کہ میں ان کے کرمز بنا کے نا رکھ لوں اچھا کہ اگر چوپر نہیں نہ آیا تو جوسر بلینڈر نہیں ہوتا اس میں ڈال کے بھی ہو جاتے ہیں اور باز یہاں میں بریڈ کرمز چوبز کی اور بریڈ کرم چوبز کرتے کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ میری بیٹی زہنب ہے اور یہ جائے نماز لے کے آئی ہے جائے نماز بچھائی ہے اور یہ نیا سکاف اس کا رات کو ہی آیا ہے میری خالا نے اس کے لئے گفت بھیجا تو رات سے اتنا خوش تھی نا اس کو لے کے اتنا خوش تھی کہتی ہم سکون سے اللہ پڑھوں گی میرا ڈبٹا نہیں اترے گا کیونکہ جب یہ ڈبٹا لے کے پڑھتی تھی نا تو اس کا ڈبٹا اتر جاتا تھا اور نماز پڑھنے کو کہتی ہی میں اللہ پڑھ رہی ہوں تو یہ دیکھیں بلکل جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں نا بلکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ ویسے ہی فالو کرتی ہے آپ لوگ بھی اس کو دیکھ کے لازمی ماشاءاللہ کیے گا اس کو بہت جلدی نظر لگ جاتی ہے اور یہ بلکل ویسے ہی ہمیں فالو کرتی ہے جب سجدے میں اس کو جانا نا نہیں آتا مطلب کہ اس لئے پورا کا پورا نا لیڑ جاتی ہے تو ہمیں اس کو سکھایا تھی میں نے کہا بیٹے گھٹنوں کے بعد جا کے نا تو سیکھ رہی تھی بس اس نے ماشاءاللہ اتنی پیاری نماز پڑھی اور جب دعا مانگ لی تھی ماشاءاللہ اتنی پیاری دعا مانگتی ہے اتنی پیاری دعا مانگتی ہے کبھی میں آپ کو اس کی ریل وائز کے ساتھ اس کی دعا سناؤں گی بڑے مزے کی اور بڑی اچھی جیسے ہم لوگ بڑے دعا مانگتے ہیں ماشاءاللہ بلکل ویسے ہی مانگتی ہے بس یہ دعا مانگ کے اس کے بعد آمین سمہ آمین بھی کہتی ہے اور بس جیسے ہم لوگ روپیٹ کے رکھتے ہیں ویسے جیسے 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 روپیٹ کے رکھتے ہیں اور آپ لوگ بھی لازمی ماشاءاللہ کیے گا میں نے اس کا چھوٹا سا کلپ جو نا ریکارڈ کر لیتی ہے بڑی ایسے کام کرتی ہے کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے ریکارڈ کروں لیکن پھر اس کو بہت جلدی نظر لگ جاتی ہے میں نے ریکارڈ ہی نہیں کرتی ریکارڈ کر لیتی ہوں لیکن اپنے پاس رگ لیتی ہوں اس کے بعد جی پھر میں واپس آگی جی کچن میں آگئی کرمز میں نے بنا لیے اس کے بعد جی میں نے پیاس بھی چوب کرنے تھا اور یہ بلکل ایسی کرمز بن جائیں گے جسے بزار کے ہوتے ہیں بس ان کو بنا کر رکھ لوں گی ساتھ ہی جی سب سے پہلے ہم لوگ جی میں بنانے لگی تھی تندوری برگرز بنانے لگی تھی چکن تندوری برگرز اس کے لیے جو ہنا ہم لوگ فیلنگ ریڈی کر لیتے ہیں اچھا یہ اتنے مزے کے بنتے ہیں اور اتنے الگ سٹائل سے بنتے ہیں کہ آپ لوگ لازمی ایک بار ٹرائے کیجئے گا اگر گھروا لوگوں کو پسند نہ نہ آئے تو آپ لوگ کہنا آپ بھی آپ بس ایسے ہی کہتی ہیں یہ اتنے مزے کے بنتے ہیں اور لائٹ بیٹ بھی بہت ہوتے ہیں اس کے لیے میں نے پیاس چوب کر کے تھوڑا سا آل ڈال کو اس کو رکھ دیا اور ساتھ ہی جی یہ بند کو بھی لے گی تھی اچھا یہ میں نے دو تین دن ہو گیا میں نے اس کو روپیٹ کی اس طرح سے رکھا ہوتا اور آپ لوگ دیکھیں اب بھی یہ بالکل ایسی ایسی ہے جیسے ابھی ہم لوگ مارکٹ سے لے کے ہیں اتنی زیادہ یہ فریش تھی اگر ہم لوگ ویسے ہی رکھ دیتے ہیں تو بڑی سوگی سی ہو جاتی ہے یہ کٹتی نہیں ہے تو بس جی جتنی مجھے چاہیے تھی اتنی میں نے پھر سے کٹ لی اور باقی پھر سے میں ریپ کر کے اس کو واپس سے فریج میں ہی رکھ دوں گی فریج میں میں نے اس کو رکھا ہوا تھا اور یہ بالکل ایسی ایسی کی ایسی ہی رہتی ہے میں وہ ٹیپس آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو آپ لوگ کے لئے فائدہ مند ہو بیکار اور فضول والے نہیں کرتی ایسے ٹیپس شیئر کرتی ہوں جن سے آپ کا بھی فائدہ ہو تو بس جی خیر جی میں نے پیاز ہلکے سے سوٹے کر لیا دیکھ کلر نہیں دینا صرف سوٹے ہی کرنا ساتھ جی میں نے بینگو بھی تھوڑی سی کٹی ہے وہ میں نے ایڈ کر دیا ساتھ ہی جو نا میں نے بوائل ہوا اور شرڈڈ ہوا چکن ایڈ کر دیا میں نے چکن کو تھوڑا سا نمک ڈال کے بوائل کر لیتی بس جی اس کو شرڈ کر کے اس کو ایڈ کر دیا اور جی آپ لوگوں نے برگر لازمی ٹوائے کرنے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانے کہ کی ہیں یا نہیں کی ہیں اور ہمزان میں ہی کرنے افتاری ٹام اتنے لائٹ ویٹ ہوتے ہیں بہت مزے کے بنتے ہیں اس میں جی سپائسز میں چلا جائے گا ون ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون بلیک پیپر ون ٹی سپون چلی فلیکس چلے جائیں گے اور جی ون ٹی سپون ہم لوگ اس میں اوریگانو بھی آئیڈ کریں گے اوریگانو ہے تو آئیڈ کر دیجئے گا اگر نہیں ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور جی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہے ہیں تو فٹا فرسے اپنی آپ کو ایک لائک دے دیں کیونکہ آپ کے لائک سے مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ لوگ انہیں میری پچھلی ویڈیوز کو بہت زیادہ پسند کی آپ لوگ میری ویڈیوز کو بہت پسند کر رہے ہیں اس کے لئے آپ سب کا جھو نا تہے دل سے بہت زیادہ شکریہ اور مجھے بہت زیادہ موٹیویشن آتی ہے اگر میں اتنی ایفرٹ کرتی ہوں اور آپ لوگ لائک دیتے ہیں پسند کرتے ہیں اتنی اچھے چھے کمنٹس کرتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے آپ لوگ ایک اچھا سے کمنٹ کر دیا کریں اور جہاں میری ہونس لفز بہت زیادہ ہو جاتی ہے ابھی میں ایک کمنٹ پار رہی تھی وائس آور سے پہلے ہی کہہ رہی تھی میری بڑی پہنڈ ہے وہ کہہ رہی تھی ابھی ہم لوگ بھی ککنگ کرتے ہیں لیکن جس طرح سے آپ ککنگ کرتے ہیں آپ کی ککنگ کا جو سکل ہے وہ ایک الگ ہی ہے آپ کی ککنگ کا لیول ہی ایک الگ ہے ماشاءاللہ سے مطلب کہ یہ ہے کہ پریکٹس سے آپ کو ہر چیز آ جاتی ہے جب مجھے ککنگ کا جنون کی حد تک شوک مطلب نہیں تھا ایک ٹائم ایسا تھا دو تین سال پہلے چلے جائے مجھے نہیں تھا لیکن اب مجھے اتنا جنون ہے کہ میں دنیا کی ہر چیز بناوں تو بس جب آپ کو جنون ہوتا ہے کسی چیز کا پھر وہ آپ کام خود با خود آپ سے ہو بھی جاتا ہے اور آپ لوگ کر بھی لیتے ہیں ٹائم کیے ڈیوٹی برگر کے ریسل بھی بیچے رہے گئی باتیں آگے چلے گئی ہیں اس کے بعد میں نے اس میں آڈ کیا تھا ٹو ٹیبل سپون سویا سو سو سیاہ سویہ سو سیاہ سرکا آڈ کیا تھا ٹو ٹیبل سوپون منز میں چلی فلے چلی سو سیاہ اور ٹی سپون اڈ کیا تھا تھوڑی سی جو نا مستر پیسٹ آئڈ کیا تھا اچھے سی ہم لوگوں نے مکس کر لیا اور ساتھ ہی جو میں نے دھنیا میں ڈال دی گئے جی ہمارے تندوری برگرز کا جو ہے نا مکسچر ریڈی ہو گیا یہاں پہ جی میں نے اس کو بھی بنا لیا تھا اور یہ اچھے سے تھنڈے ہو گئے تھے اس کے بعد میں نے اس کو زپ لک بیگ میں ڈال کے نا بریڈ کرمز کو میں فریج میں رکھوں گی باہر نہیں رکھوں گی فریج میں رکھوں گی جب یوز کرنے ہیں نکال لوں گی اور باہر یہ تندوری برگرز جو ہے نا اس کے اوپر جی ہم لوگ لگا دیں گے جی فائل رکھا اوپر سے میں نے جی کوئلہ رکھا اور اس کو دھوان دے دیں گے یہ بار بی کیوں فریور بھی آئے گا تندوری فریور بڑے مزے کس پہ فریور آئے گا اور اس میں میں نے دو چمچ جو نا تندوری مسالے کے بھی ہائر کیے تھے کیونکہ تندوری برگر ہے تو تندوری مسالہ تو ڈالے گئی نا اس کو تقریباً ہم لوگوں نے فورٹی سیکنڈ کے لیے جانا ہم لوگوں نے اس کو دھوان دینا ہے کوئلے کا اتنا مزے کس کا فریور آئے گا اور اس ٹیم اس کی اتنی مزے کی خشبوطی نا کہ آپ لوگ فیل کریں نا تو آپ لوگ ابھی ضرور آئے گی اتنی مزے کی تھی اس کے بعد جی اثر کی نماز ہو گئی تھی میں نے کہا پہلے میں اثر کی نماز پڑھ لوں اس کے بعد جھونا پھر کچن میں کچن کے کام سٹارٹ کرتے ہیں اور بس جی ابھی اثر کی ٹائم تھا اور میں نے اثر کی نماز ادا کی اس کے بعد جی پھر سے میں کچن میں آگئی تھی اور جی تندوری برگر کا جو چکن تھا نا وہ میں نے ریڈی کر لیا تھا یہ تھا کہ بس ایک کام جو ہے نا میرا ہو گیا مطلب میں آہستہ آہستہ جیسے جیسے مجھے ٹائم ملتا ہے اور مجھے لگتا ہے اگر میں یہ کام کر لوں تو میں ازی ہو جاؤں چلی فلیکز وہ کرتے ہیں کہ وہ کام کرتی ہی رہتی ہوں تو ہو جانا اسے میں میش کریں گا آلو مکسچر مکسچر میں مکسچر میں دھاء کر دیں گا میں بنیاد پین ہیلز بھی بہت تو پین ہیلز بنید ہے میں نے چیکن سے بنائے میں آج میں نے کہا میں آلو سے بناتی ہوں آپ لوگوں کو ریسپی آلو کی دیتی ہوں کیونکہ چیکن ہوں کو بیدہ اتنا زیادہ مہنگا ہو گیا اور ایک ریسپی چیکن کی بنا لی تھی تو ایک پھر میں نے آلو کی بنا لی تھی نا تو باز یہ آلو ڈال کے ہم لوگوں نے اچھا زیادہ میش کر لینا ہے اترے دیر جی یہ جو ہمارا جی یہ جو میں نے مکسٹر ریڈی کیا تھا تندوری برگرز کا یہ جانا ہلکا ہم لوگوں نے تھنڈا کر لینا بہت زیاد گرم میں ہم لوگوں نے میونیس نہیں ایڈ کرنی ہے تھنڈا ہو گیا تو اس کے بعد جی میں نے اس میں میونیس ایڈ کر دیا ہے اور جی تقریباً فائیف ٹیبل پھو میں نے میونیس ایڈ کیا اور ٹو ٹیبل پھو میں نے اس میں na ٹیٹرہ پیک والی کریم ایڈ کیا کریم ہے تو ایڈ کرنے اپشنل ہے نہیں ہے تو نہ ایڈ کیئے گا اچھی اسے مکس کرلوں گے اسے ہم لوگوں نے بہت زیادہ ایڈ نہیں کرنی کی بہت زیادہ وہ ہو نا بس نارمل سی کرنی ہے وہ جی ہمارا ریڈ اس کے بعد علو کے طرف آجاتے ہیں علو میں نے اچھے سمیش کر لیا تھا ساتھی میں نے اس میں دو گرین چلی ایڈ کر دی ہیں اور ایک بریک سا نا آملیٹ کٹ جو نا پیاز کٹ کٹ کے ڈال دیا ہے اچھا میں نے چاپ کیا تھا آپ لوگ چاہے تو بریک بریک کٹ کر لیجیگا اور یہ دیکھیں ہمارا تندوری برگرس کی جو فیلنگ ہے نا وہ ریڈی ہو گئی ہے آپ لوگوں نے یہ کینا یہ برگر نہیں کھائے ہوں گے اور نہ ہی بنائے ہوں گے ایک بار لازمی ٹرائے کیجئے اپنی آپی کے کہنے پر اور ٹرائے کر کے کمنٹ سیکشن میں لازمی آگے بتائے گا کہ کیسے بنے اس طرح مجھے بھی آئیڈیا ہوگا کہ آپ لوگوں نے ٹرائے کی ہیں کہ نہیں کی ہیں بس یہاں پہ جو ہے نا علو کے فیلنگ اچھے سے میں نے مکس کر لیا تھا ساتھی جی میں نے اس میں تھوڑی سی کسوری میتی آئٹ کیا ہے ہے تو ڈال لیں اپشنال ہے وہ بھی اور تھوڑا سا منس پہ دھنیا آئٹ کر لیا اور ساتھی جی تھوڑا سا ہم لوگ اس میں گرم مسائل آئٹ کر دیں گے فلیور کے لیے اور یہ اس طرح سے اتنی مزے کی فیلنگ بنتی ہے نا اچھا اس کو نا ہم لوگ ڈونٹس بھی بنا سکتے ہیں جو علو کے ڈونٹس ہوتے ہیں وہ بھی بنا سکتے ہیں اس سے ہم لوگ بہت سی چیزیں بنا سکتے ہیں خیئر جی اس کے بعد جو نا چکن میں نے بنا لیا تھا اور پھر مجھے آئیڈی آیا کہ میں چلی بائٹس بناتی ہوں اور بس مجھے بیٹھے بیٹھے آئیڈیا آتا ہے میرا کوئی پلان نہیں تھا کہ میں کیا بناوں گی بس میرا ایسی رینڈم بناتے بناتے ہی میرے پلان بنتے رہتے ہیں تو بس یہاں میں میرے پاس جو نا گرین چلی جو موٹی والی ہوتی ہے ہم لوگوں نے وہ ہی لینے کیونکہ وہ کڑوی نہیں ہوتی ہے سا جو میں نے تندوری برگر کا مکسچر ریڈی کیا تھا وہ مکسچر لے لیں آپ لوگ کوئی بھی مکسچر لے لیں چکن کا کوئی بھی مکسچر لے لیں جو بھی آپ کے پاس ہے کوئی بھی چیز لے لیں اور بس اس کو میں نے اس کے اندر فلنگ کر دیا اس کو گرین مرچو کو میں نے سینٹر سے کٹ کر کے اندر سے بیچ نکال لیے تھے اس کے جو سیرز ہوتی ہیں سیرز سپرڈ کر لیے اندر سے جی میں نے تندوری برگرز والا جو مکسچر تھا وہ ریڈی وہ ڈال دیا اتنی مزے کی چلی بائٹس بنیں گے ایک بار آپ لوگ یہ بھی ٹائے کیجئے گا بہت بہت مزے کی بنیں گے اور جی پھر ہم آ جاتے ہیں برگرز کو ریڈی کرنے کی طرف اچھا جی اب میں نے برگرز لے لیا ایک میں نے فور والا پیک لیا تھا اور ایک میں نے ٹو والا پیک لے لیا تھا مطلب کہ ہم لوگ فائیف فیملی مائمبرز ہیں تو پھر ہم اس برگر ملیں چار والا پیک پھر میں نے لے لیا ایک دو والا لے لیا تھا اور باز جی ہم اس کو ریڈی کروں گے اور جی اگر آپ بھی تک آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ کینان آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی تو اچھی لگ رہی ہے تو فٹنا فٹ سے ایک لائک دے دیں آپ کو ایک لائک جو نا وہ میرے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور باز جی یہاں پہ جو نا پھر میں نے اس کے برگرز کے اوپر مطلب کہ یہ جو برگرز برگرز تھی اس کے اوپر میں نے ایک سائیڈ پر چلی سوس ایڈ کر دی تھی کیچپ والی جو چلی سوس ہوتی ہے وہ ایڈ کر دی تھی اور ایک سائیڈ پر میں میں اس میں وہ ایڈ کر دوں گی مایونیس ایڈ کر دوں گی باز جس کو ہم لوگ اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے جی بڑے سیمپل بناوں گی اور لائٹ بیٹ بنیں گے ہیوی نہیں کریں گے اتنے یہ لائٹ بیٹ بنیں گے سب کچھ ہم نے مکس کر لینا ہے اور جس کے بعد ہم لوگ اس کے اوپر لگا دیں گے وہ سلاعت کا پتہ لگا دیں گے اور سیلڈ لیف لگا دیں گے یہ دیکھیں ایک سیلڈ لیف لگا دیں گے اپشنل ہے مرضی ہے لیکن اچھا لگتا ہے بلکل سیمپل بھی نہیں اچھے لگتا ہے ایک سیلڈ لیف لگا لیجئے گا اوپر سے ہم لوگ مکسٹر ریڈی کر لیں گے اور اس میں میں نے کچھ بھی نہیں ایڈ کیا تھا ٹرماتر کھیرہ کچھ بھی نہیں ایڈ کیا تھا سیمپلی بنایا تھا کیونکہ افطار کے لیے بنا رہی تھی لائٹ ویڈ رکھنے تھے سیمپل رکھنے تھے اس لیے میں نے اس کے لیے کچھ سوس بھی نہیں ریڈی کیا تھے سیمپلی کیچپ اور مایونیس ہی لگا ہی تھی اور آپ لوگ کے لیے بہت ایسی کیا ہے کہ سوس بنانا مشکل ہو جاتا ہے روزوں میں اتنا ٹیزر ٹائم نہیں مل رہا تھا کہ سوس بھی الگ سے بنائے اسی وجہ سے میں نے کچھپ اور مایونیس ہی لگا کے اور سیلر لیو لگا دینا ہے اور بزی ساتھی ہم لوگوں نے مکسر لگا دینا ہے برگر بنز کو بند کر دینا اور یہ ہمارے برگرز ریڈی ہو گئے ہیں ان کو ہم لوگوں نے کوئی بھی سیک نہیں دینا کچھ بھی گرم نہیں کرنا ایسی ٹیسی ہے کھانے ہیں یہ ایسی ٹیسی مزا ہے اگر آپ دل کرتا ہے تو آپ لوگ سیک لیں لیکن سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بڑے مزے کے بندے ہیں اس کے بعد جی کل والے جو ہے نا میرے پاس بٹر فلائی چکن چکن بھی پڑھاوا تھا آلو بھی پڑھے ہوئے تھے تو میں نے کہا زینب کے لیے وہ بناہا لیتی کیونکہ میری بیٹی بہت شوق تو اس نے کل کھایا تھے تو آلو کل کے آلو بھی کٹے ہوئے پڑھے ہوئے تھے چکن بھی پڑھاوا تھا مارینیٹ ہوا تھا تو میں تھوڑے سی تھے میں نے کہا چلو بناہا لیتی اور باز یہ ہمارے برگرز بھی ریڈی ہو گئے ہیں اور آپ لوگ ان کی لکھ چیک کریں اور جتنی ان کی لکھ اچھی ہے نا اس سے ڈبل یہ کھانے میں اچھے تھے ایک بار لازمی ٹرائے کیجئے گا باز یہ تندوری برگر تھا اور دوسری چیزی میں آپ بنانے لگے چلیٹ بائٹس بھی ہماری بن گئی تھی ساتھ ہی جی اب ہم لوگ بناہ لیتے ہیں آپ ان میلز بناہ لیتے ہیں اور اس کے لیے میں نے فروزن پراتھا لیا اگر ایزی کام کرنا ہے تو فروزن پراتھا لے لیں یہ جو مارکٹ سے ملتا ہے فروزن پراتھا یہ میں نے وہی دو پراتھے ہیں دو پراتھے انف تھے ہماری فیملی کے لیے اور اس پر جھونا یہ میں نے جو آلو کا مکسچر بنایا تھا یہ میں پورے پراتھے پر اچھے سے لگا دوں گی اور اوپر سے چیز ایک پر میں نے چیز لگائی تھی مرضی اگر اچھی لگتی تو آٹ کر لیں अگر نا آٹ کرنا چاہا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے ایک میں واکس کی تھی اور ایک کی تیم میں نہیں اچھا اس کو اٹھاتے جانے ٹاکڑ کرنا، اللہ سا مکمل پکنئے پھر اگر فریزر سے نکالنے ہو جانتا ہے یہ باہرRay ان پ Folیزر سے نکالنے ہو جاتے ہیں اور پھر پکڑنے نہیں جاتے ہیں مطلب کہ چپ چپ کرنا شروع ہو جاتا ہے تو صرف ہم لوگوں نے فوراں سے فریزر سے نکالنا ہے اوپر لگانا ہے اور اس کو صرف فوراں سے بیک کر لینا ہے اس کو ہم لوگوں نے رکھنا نہیں ہے بازی بیکنگ ٹریل لے لی ہے نیچے میں نے بیٹر پیپر لگا لی اوپر میں نے جی آئل گریز کر دیا اور بازی اس کو ہم لوگ رکھ دیں گے اگر آپ کے بس بیکنگ آون نہیں ہے تو آپ لوگ اس کو ائر فرائے میں بنا سکتے ہیں اور آئل میں فرائے نہا کیجئے گا اس سے ہارڈ ہو جائیں گے اس کا وہ ٹیسٹ نہیں رہے گا اگر بیکنگ آون ہے تو اسی میں ہی ٹرائے کیجئے گا بازی اس کو ہم لوگ کٹ کر لیں گے اس طرح سے اور جی کٹ کرنے کے بعد ہم لوگ اس کو آون میں لگا دیں گے اور اوپر سے میں نے اس پر تیل بھی لگا دی تو وائٹ والے بھی تیل لگایا تھے اور بلیک والے بھی لگایا تھے اور اس ٹائم جو ہے نا مجھے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا اور جب میں نے ٹائم دیکھا نا تو اس ٹائم بہت زیادہ ٹائم ہو گیا تھا پونے چھے ہو گئے تو میڈ اس ٹائم بس سپیڈے ہی لگی ہوئی ہوتی ہیں اور میں نے کہا فٹا فٹ اس کو آون میں لگا دیتی ہوں آون میں لگانے کے بعد جو ہے نا میں پھر فرائنگ والی کام کی طرف آوں گے تو بس جی اس کو میں آون پر لگا دوں گی اس کو میں دس منٹ کے لیے میں نے اس کو نا پری ہیٹ کر لیا تھا آون کو اب جی میں اس کو ون ایٹی پر نا دس منٹ کے لیے رکھ دوں گی نیچے والے روڈ آن کر کے اور چیک کرتے رہیے گا کہ کلر آ گیا کہ نہیں آیا کیونکہ میں چیک کرتی رہتی کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا ہے ہر انسان کی آون کی جو ٹائم ہی ہوتی ہے وہ چینج ہوتی ہے میرا تو آلماس پانچ منٹ میں میرا جو ہے نا ریڈی ہو گیا تھا نیچے زیادہ میں اوپر سے کلر دے دیتی بس ہی یہاں پہ پکوڑا مکس میں نے بنا کے رکھا ہے بیسن میں میں نے نمک لال مرچ اور کٹی بھی لال مرچ تھوڑا سا میں نے اس میں اجوائن اور تھوڑا سا اس میں سوکا دھنیا سب کچھ میں نے ایڈ کر کے اس کو رکھا ہوا تھا بڑا ہیزی ہو جاتا ہے اس طرح مکسٹر بنانا بس نکالا میں نے ڈالا اور پانی سلکا سے مکسٹر بنا دی اس سے ہم لوگ چلی بائٹس اس کی کوٹنگ کریں گے اور ساتھ ہی اور کیا بناوں گی اندر سے ہمارا چلی بھی کوک ہے اور اس کو گرین چلی بھی کوک نہیں ہونی ہے تو بس ہم لوگوں نے اس کو کلر ہی دینا ہے اور بہت زیادہ ہائی فلیم بھی نہ رکھیں بس میڈیم فلیم پر اس کو کوک کیجئے گا بس ہی ہماری چلی بائٹس جو ریڈی ہو گئی تھی اچھا میں نے تھوڑی سی اس لیے بنایا تھی کیونکہ میرے پاس گرین چلی جو یہ والی تھی موٹی والی یہ اتنی ہی تھی اس لیے میں نے اتنی ہی بنائی تھی اور ہمارے گھر میں سب ایسے بھی ہکے کی کھاتے ہیں وہ زیادہ نہیں کھاتے ہیں اور جس آتی جی میں آلو کے پکوڑے بنا رہی تھی چاہیے آلو جو نا میرے کل کے بچ گئے تھے جب میں نے بٹرفلائی چکن بنایا تھا تو یہ آلو میرے میں نے تھوڑی سی زیادہ کٹنگ کر لی تھی تو یہ بچ گئے تھے اس کو میں نے فریج میں رکھ دیا تھا فریج میں رکھنے سے نہ تو یہ بلیک ہوں گے نہ یہ بلکل بھی خراب ہوں گے ان کو بھی میں نے فریج کر لیا اور یہ جی ہماری چلی بائٹس ہیں بہت مزے کی بنی تھی آپ لوگوں نے لاز بھی بنانے ایک تو تندوری برگر سے بنانے اور چلی بائٹس بھی بنانے بہت مزے کی بنے گی اور بازی یہاں پہ جو نا بٹرفلائی چکن جو نا یہ بھی میرا کل کا مکسچر اور سب کچھ بچا ہوئے تھا تو بس میں نے یہی جو نا مکس کر کے بنا لیا تھا اور آج کا جی یہ ہمارا مینیو تھا تندوری برگر سے چلی بائٹس تھی ساتھ جو نا میں نے پن میلز بنایا تھے پٹاٹو گئے اور باقی فروٹ چار تھی ڈیلی ہوتی ہے اور بازی یہ جی آج کی ہماری افتاری تھی الحمدللہ اور جی اللہ پاک جو نا ہمت اور طاقت دیتا ہے مجھے اور میں آپ لوگ کے ساتھ جو نا اس طرح کی مزے مزے کی ریسیپیز جو نا شیئر کرتی رہوں اور آپ لوگ جو نا مجھے اسی طرح سے پیار دیتے رہیے گا آپ لوگ کے پیار سے جو نا مجھے بہت زیادہ بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے اور جب بس یہاں پہ جو نا یہ ساری ہماری افتاری تھی اور بس ابھی افتاری میں جو نا میری کوشش ہوتی ہے کہ افتاری سے پانچ منٹ پہلے جو نا میں سب کچھ ریڈی کر لوں کیونکہ میں نے ویڈیو بھی بنانی ہوتی ہے اس لیے میں جو نا پان سے دس منٹ پہلے جو نا فارغ ہو جاتی ہے اور ٹیبل پہ سب کچھ لگا کے سب کی پلیٹس جو نا بنا دیتی ہے بڑا ایزی جو نا ہو جاتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ مطلب کہ ٹائم سے پہلے جو نا فارغ ہو جاتی ہے میں نے ٹائم ٹیبل نہ اس طرح سے بنایا ہوئا ہے کہ میں نے اس ٹائم پہ بس فارغ ہونا ہے اور جب مائنڈ بنا لنا تو پھر ہو ہی جاتا سب کچھ مزی جاتی جی اب افتاری کا ٹائم ہو گیا تا جڑبت ڈال رہی تھی ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کر دیجئے گا چینل پہ نئے سبسکرائب کر دیجئے گا ہو سکے تو امری فرنڈز اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے گا اور جی ملوں گی انشاءاللہ آپ لوگ اصلاح اسی طرح کے مزے مزے کے ولوگز کے ساتھ نیسٹ ریسپیز کے ساتھ اوکے جیلا فیسٹاٹا بائی بائی